دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وڈا فون آئیڈیا لیمیٹڈ کے لیے دوستو کافی لوگ آپ لوگوں میں سے پینک ہو رہے ہوں گے اس بات کو سوچ کر کے سمجھ کر کے کہ اب تو مارکٹ میں ڈاؤن فال آ چکا ہے اب تو یہ بھی شیئر گرے گا بہت زیادہ لیکن دوستو آپ لوگوں کو یہ بات کہیں نہ کہیں سمجھنے چاہیے کہ کل فرائیڈے کو مارکٹ میں اتنی بھینکر گراؤٹ ہمیں جو سات مہینوں میں دوسری پہلی بار دیکھنے کو ملی اس سے پہلے ہمیں ٹین پرسن کے آس پرس کی ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا تھا جب مارکٹ بری طریقے سے کریش کیا تھا دوسری بار ہم اس طریقے کے سیچویشن درہے گا اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو وڈا فون آئیڈیا کے اندر اتنی زیادہ چھ ساڑھے چھ پرسن کے گراؤٹ اس سے پہلے ہی زیادہ گراؤٹ آپ مان کے چلیے ان ڈائسز یا اس کے علاوہ بہت سرین اور بھی شیئر سے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے دوستو وڈا فون آئیڈیا کو لے کر کہ نیچے کے لیولز کے جترے لوگ ٹارگٹ دے رہے ہیں جیسے کی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے آئیسی آئیسی کیورٹیز تو چار ساڑھے چار کا ٹارگٹ دے رہا ہے کچھ لوگ نو کی لیول کو مینٹین کرنے کیلئے کہہ رہے ہیں کچھ لوگی گیارہ کی لیول کو مینٹین کرنے کیلئے کہہ رہے ہیں یہ سب کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مینجمنٹ اگر اس کمپنی کا مینجمنٹ فنڈ کو ریز کر لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ارمانوں کے اوپر پانی فیر سکتا ہے کل آپ نے نوٹس کیا ہو تو فرائیڈی 11.45 کا اوپن پرائز تھا جبکہ اس سے پہلے والے دن کا کلوسنگ پرائز دیکھئے تو 11.65 تھا دیکھ سکتے ہیں صرف 20 پیزے کی گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی جبکہ باقی شیئرز میں کیا بتاؤں میں آپ کو بہت دیجی کے ساتھ بہت ایک ڈپ کے ساتھ ان کا سٹاک اوپن ہوا اس کے بعد اور زیادہ ڈپ بنایا 11.45 سے اوپن ہونے کے بعد 10.75 کا پورے انٹرا ڈے میں لوگ آتا ہے اور 11.55 کا ہائے 10.85 کے پر سیٹل ہوا فائنلی 6.87% کے ڈروپ کے ساتھ 33 کروڑ 87,55,270 ٹوٹال وولیم جنیٹ ہوا اور مارکٹ کیپ 31,177 کروڑ روپے دوستو بڑا فون آڈیا اگر آپ دیکھیں تو اپنے 52 ویک لو سے ابھی بھی 138.46% گروہ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا مجھے ایسا لگتا ہے جو پرسنلی ہو سکتا ہے گلت بھی ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کمپنی کا مینجمنٹ کچھ انہی چیزوں کے اوپر پلاننگ کر رہا تھا دیکھیں ریلیف کی وہ مانگ کر رہا تھا ریلیف اسے دی جا چکی ہے اس کا بلوپرنٹ ہی نہیں بلکہ اس کو پوری طریقے سے شور کیا جا چکا ہے بھارت سرکار کے دوارہ اس کے بعد بھی ابھی تک فنڈ کیوں نہیں آ رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کمپنی کا مینجمنٹ فنڈ ٹیریف ہائک کو لے کر کے کہیں نے کہیں بہت زیادہ وریڈ تھا اس کو لگتا تھا کہ جب تک ٹیریف ہائک نہیں ہوگی تب تک وہ پمپ ان کتنا بھی پیزہ کر لے اس کمپنی کو سروائیو کرانے کے لیے فنڈ لیانا اتنا فروٹیفائی نہیں ہوگا جتنا کی ٹیریف ہائک کے بعد ہو سکتا ہے مجھے لگتا کہ اگر ٹیریف ہائک ہو گئی ہے جو کہ آلمسٹ ہوئی ہی گئی ہے ٹوئنی فیفتھ نومبر سے ہو نی تھی آج ہم لوگ ٹوئنی سیونتھ نومبر میں ہیں تو ٹیریف ہائک تو ہو گئی اب مجھے لگتا ہے کہ مینجمنٹ اگر اس بیچ میں کوئی فنڈ ریزنگ کی نیوز آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سونے کے اوپر سوہاگے والی بات ہوگی اور یہ کہیں کہیں کمپنی کے سٹوک پرائس میں ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دیکھے گا جو ایسے لوگ جو لوگ ٹرگٹ دے رہے ہیں نو آٹھ چار کا ان لوگوں کے ارمانوں کے اوپر پانی فیر سکتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے یہ پلاننگ کری جا رہی ہے اور ایسا سننے میں آیا تھا کہ کمار منگلہ بلہ اپنی پرسنل کپیسٹی سے ایک سو پچاس ملین ڈالر کم سے کم اس کمپنی میں پمپ ان کریں گے لیکن ایسا کچھ ابھی تک ہوا نہیں ابھی ستائیس ہے اٹھائیس سنتیس تیس تین دن اور بچے اس نومبر کو ایکسپائر ہونے میں اور تین دن میں دیکھتے ہیں کہ کوئی خبر آتی ہے اور پھر یہ بات بھی ایک جملہ نکلتی ہے دیکھیں یہ بات جملہ نکلے گی تب ہی جب ان کے موں سے شبد نکلے ہو اب یہ آرٹیکلز یا ڈیفرنٹ پبلیکیشنز میں چیزیں چھاپی جاتی ہیں اب یہ چھاپی تو جاتی ہیں لیکن کیا منیجمنٹ کی طرف سے ایکچولی میں نکلے ہوئے شبد ہیں یا ان کی طرف سے بناوٹی ہیں اس کے اوپر کوئی کومنٹ کرنا مشکل ہے تھوڑا لیکن ہم یہی امید کریں گے کہ فنڈ ریسنگ کی بات جلدی سے جلدی ہو کیونکہ ابھی تک دو چیزیں میجر چیزیں ہونی تھی وہ ہو گئی ٹیریف آئیگ ہو گئی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اور جو سرگار سے امید ملنی تھی وہ بھی مل چکی ہے اب کی اس بات کا انتجار ہے جو ہونا ہے اب تو فنڈ ریس کرو اب نہیں کروگے تو کب کروگے چار سال کے بعد کروگے کیا پھر کرنے کا کیا مطلب ہوا کوئی مطلب ہوا کوئی مطلب نہیں ہوا مجھے لگتا ہے دوستو منیجمنٹ کرے گا اور کوویڈ نائنٹین کے اس نیو اسٹرین سے آپ کو یہاں پہ پینک نہیں کرنا ہے ٹیریف آئیگ ہو گئی ہے ٹیلی کوم بزنس تو چلے گا ہی چلے گا کیونکہ ٹیلی کوم نہیں چلے گا تو آن لائن کام کیسے چلے گا یہ وہ کمپنیز ہیں جو ٹیریف آئیگ کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ کمائیں گی ایوین کوویڈ نائنٹین کے لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ بھی ان کمپنیز نے بہت کمائی کری تھی وڑا فون آئیڈیا نے نہیں کر پایا جانتا کیونکہ اس کے پاس لاسز بہت تھے بہت سارا کرجہ تھا کرج کے بودھ سے دبائی گئی تھی جیو نے بہت مال کمائیا ہے اس پورے لوگ ڈاؤن میں اور مجھے لگتا ہے کہ سب اس کا نکلنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ نیٹوک کولیٹی گھٹیا سے گھٹیا سے گھٹیا ہوتی جاری ہے دن پرتے دن مجھے لگتا ہے کہ یہ بربادی کا قارن ایک سنکیت ہے ریلائنس جیو کا آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں چلے اپنا خیالے کی دوستوں ٹیک کیا